ہیلو ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ صدی بہت اچھے سے ہوں گے دوستو آج میں پھر سے آزر ہوں کچن سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر یہ بہت سے آری ٹریک اینڈ ٹپس ہے تو دوستو یہ آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ہوں گے اور آپ کی کچن میں بہت ہی کام آنے والی ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیجی تو آئیے چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ تو دوستو سب سے پہلا ہیک ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو چارجر ہوتے ہیں یہ ڈیلی یوز کر کے بہت ہی گندے ہو جاتے ہیں لیکن آپ اس کو پانی وغیرہ سے نہیں واش کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ ٹوٹ پیس لیں گے آپ کوئی بھی ٹوٹ پیس لے سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے پورے چارجر پر آپ رب کر لیجیے اور اس کے بعد ایک کورٹن لے کر اس کو اچھی طریقے سے کلین کر لیجیے اس کو آپ جب کورٹن سے کلین کریں گے دیکھیں آپ کسی بھی طریقے کی اس میں داگ دب بھی ہیں بلکل کلین ہو جائیں گے میل وغیرہ بھی اس میں بلکل ساف ہو جاتا ہے اور چارجر بلکل نیا ہو جاتا ہے نیکسٹ ٹپ ہے ہماری دیکھیں یہ جو ہمارا چوپر ہوتا ہے اس میں سکرو وغیرہ میں جنگ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کی جو ڈوری ہے بہت ہی ہارڈ طریقے سے چلتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس ڈوری میں تھوڑا سا ویسنین لگا لیں گے تو اس کے بعد اس کی ڈوری بہت ہی سمود ہو جائے گی اور یہ چلانے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہو جائے گی اور آپ کا کام فٹا فٹ سے ہو جائے گا چلی دوستو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹپ کی طرف دیکھیں گھر میں بہت ساری کیز وغیرہ پڑی رہتی ہیں اگر آپ کے پاس کیرنگ نہیں ہے تو اس طریقے کی آپ سیفٹی پن لے سکتے ہیں اور اس میں اپنی کیز کو آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں تو دوستو نیکسٹ ٹپ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت ساری بینگلز وغیرہ پڑی رہتی ہیں لیکن یہ بینگلز بیکار نہیں ہوتی ہیں ان کو پیکنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے گھر میں اکثر کیچی بڑی رہتی ہیں اور اس میں دھار نہیں ہوتی ہے اور ہم اس طریقے سے ان بینگلز کے اوپر کیچی کو چلا کر اس میں اچھے سے دھار لگا سکتے ہیں